دہیج لوبی پتی کی حیوانیت کا معاملہ سامنے آیا ہے جب پتنی کے مائکے والوں نے کولر اور موٹر سائیکل نہیں دی تو پتی نے پتنی کو بے رہمی سے پیٹا اور بےوشی کی حالت میں اسے گھر کے باہر فیک دیا معاملہ امر پٹن کے گرام امجھرہ کا ہے جہاں دوپتی کی شادی پچھلے فرشے سیدھی جلے کے جھانج گاؤں میں ہوئی تھی دہیج میں کولہ اور بائک نہ ملنے سے دولے کا گصہ سال بھر باد بھی ختم نہیں ہوا اور وہ لگاتار اپنی پتنی کے ساتھ دہیج کے نام پر مار پیٹ کرتا رہا بیٹے دن اس دہیج لوبی پتی نے پتنی کی بیرے میں سے پٹائی کی مار پیٹ کے بعد پتی گھائل پتنی کو بےوشی کی عوضہ میں اسے مائکے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا جب پریجونوں نے دیکھا تو ان کی بیٹی کی حالت گمبیر تھی آنن فانن میں تتکال اسے سیویل اسپطال امر پاتن لے کر پہنچا گیا اور پولیس کو ماملے کی جان کری دی گئی دہیج ماں بات ہاں آ رہی ہے تم نمارک میں کھا اب مانگ رہا ہے پریج گاڑی اب یہ آیا باستہ ہمار بھی ہوش رہی ہے سر اوکے آنکی کان نہیں پھولت رہے ہم لازلوت کے اندر کرن پانی سے آنکی کان دھوائن حبہ دھوکے حبہ دھوکے کے بعد پہ ڈاکٹر بولوانتھ ڈاکٹر بولیں کہ ہمارے بس کے یا نہیں ہم ہم اپنا سو باتای جب گاڑی کھاڑی بھی ہے ہم سردہ اڑا مہتا ہے اسے دوری نہیں ہی تو پراہ کے ہی بھاگ دیل وہ ہی ہم پہ ڈاکٹر بولوانتھ ڈھرمہ پہ ڈاکٹر کہیں ہمارے بستے نہیں آئے ہمارے بس کے نمی آئے ہمکہ اُڈٹی کے گولی دائے دے کے کچھوں خوابہ دیلتا اب وہاں کے کانہی کانہ کانہ آوا تھا یہ بڑی ہسپیٹر لے جائے بایٹمان لے کل کچھ بے باستہ نہیں رہا رہا تو وہیں پہار ایریا ہے آئے نہیں پہر سرپن سی کےٹی کو ساب کا بلوائیں انتب پہ آج تھانک لگائیں انتب پہ تھانے آئیں تی آئی صاحب بولیں کہ یہ پہلے دوائی اس کی کراو پہ کے بعد ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو